آتے ہیں یہاں پہ ریڈیٹ لینکس کی اسٹالیشن کرتے ہیں کسی ویم میں ویم کہا جاتا ہے ویم ویر آکے پاس ورچول مشینز ورچول مشینز کے پاس ویم ویر بھی آتا ہے ورچول باکس بھی ہے آکے پاس وینڈوز میں بیڈفولٹ وینڈو ٹین میں آئی پر وی کے نام سے بھی ہے اور اس ایکس آئی کے نام سے بھی ہے تو اس وقت ہم ریڈیٹ لینکس ویم ویر میں انسٹال کریں گے اس کے بعد پھر ایک ہم گو لینکس ریڈیٹ لینکس انسٹالل کرنی ہے کہاں پہ ورچول بوکس میں چلے گا تو دیکھتے ہیں یہاں پہ ورچول بوکس میں پاس آلیڈی لینکس ریڈیٹ لینکس انسٹالل ہے اسے آر ایچل بھی کہا جاتا ہے ریڈیٹ ریڈیٹ انٹرپرائر لینکس میں پہلے سے لوگن کر لیتا ہوں اسے شیڈون کر لیتا بلکہ میں یہاں پہ روٹ سے آ جاتا ہوں مجھے پاسورڈ یاد نہیں ہے کیا اس کا پاسورڈ تو جس میں آپ ہی نے انیٹ زیرو کر لیتا ہوں تو آتے ہیں وہ ایمیر میں پہلے ایمیج چیک کر لیتا ہوں میرے پاس ایمیج پڑی یا نہیں پڑی یہ ہاں پہ ساوٹ وی میں آ جاتا ہوں ساوٹ وی میں آر پریس کر لیتا ہوں جی ویر پاس آر ایچل ساوٹ سکس پوائنٹ زیرو ورزن پڑی بھی اسے انسٹال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کہاں پہ انسٹال کرنی ہے ورچول مشین یہاں پہ ورچول مشین میں آ پا جائے میں یہاں پہ نیو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ فولڈر کر لیتا ہوں یہاں پہ آر ایچیل یہاں پہ لیتا ہوں ریت ہیٹ لینس کے نام سے ٹپ کر لیتا ہوں وہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ویم ویر دن یہاں پہ create a new ورچول مشین کیا بنائے چاہتا ہوں کیونکہ فیزیکل میں تو میرے پاس ونڈو ٹین پڑی ہوئے ہیں آپ چیک کر لیے یہاں پہ ورزن چیک کر لیے میں پاس ونڈو ٹین ہے یہ میں پاس فیزیکل آپریٹنگ ستمہیں ٹھیک ہے فیزیکل ونڈو ہے لیکن میں جو ورچول مشین میں ایک ورچول آپریٹنگ ستمہیں سٹال کرنی ہے ریڈیٹ کے نام سے تو create ورچول مشین میں آ جائے یہاں پہ فرسٹ آپ لوگ اسے یہاں پہ کیا کر لیے typical کر لیے typical میں یہاں پہ direct image بھی اٹھا سکتے ہیں آپ direct image اٹھا لیں یہاں سے browse کر لیے image کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں r press کر لیے software میں آ جائے یہاں پہ r press کر لیے r chl server 6.0 next کر لیے ٹھیک ہے یہاں پہ name اگر آپ send کر سکتے ہو آپ کر لیے یہاں پہ r chl یا red hat linux type کر لے username میں آپ پہ cci دینا چاہتا ہوں password بھی cci ٹھیک ہے جس یہاں پہ سے next کر لیے اب اسے کہاں پہ store کرنا ہے virtual machine کا نام کیا ہوگا red hat enterprise linux 64 bit کی ہے browse میں آ جائے میں نے location دینے کہاں پہ virtual machine میں کس نام سے میں نے رکھی ہوئی تھے red hat linux کے نام سے folder کو select کر لے اسی folder بھی آپ نے ok کر لے then next یہاں پہ space کی دینا ہے 20g bits enough i think آپ اسے یہاں کیا کر لے split virtual disk into multiple files مجھے ایک single file چاہیے تو میں store virtual disk as a single file کر لیتا ہوں آپ یہاں پہ چیک بھی کر سکتے ہو یہاں پہ آ جائے میں یہاں پہ red link open کر لیتا ہوں ساتھ vmq پر installation start کر لیتا ہے next کر لیتا ہے آؤ اسے یہاں پہ finish کر لیتا ہے اب تو اسے customization کرنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے customization کرنی ہو کس کی image میں اٹھا لیتی میں واپس انسٹاپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں واپس انسٹاپ کرتا ہے right click power میں آ جائے یہاں پہ اسے یہاں پہ shut down کر لیے یہاں پہ کس سماز میں آ جائے edit میں سوری edit virtual machine sitting میں سب سے پہلے memoria پہ آسائنگ کر لیے eight zero or eight or nine two eight gb assembly نہیں ہے processor میں پاس cpu تو ایک ہی میں پاس physical core میں پاس eight cores ہے میں چار core اس کو دیتا ہوں ٹھیک ہے multiple آپ اس میں سے آپ لوگ function یہاں پہ perform کر سکتے ہوں اور rdc میں پاس باقی میں نے میں پاس image بھی آ چکی یہاں پہ تو جس آپ لوگ انہیں image میں نے slur کی نہیں کی وہاں پیس آ جائے یہاں پہ رہنس پیس دنکس میں image کام پی دی مر پاس browse میں آ جائے آری چھل کر لیے ہاں پہ اور اسے ok کر لیے then power on disvirtual machine اب اوکی پاس setup آ رہی امیسے اب maximize کر لیے تا ہوں reboot کر لیے اس وقت پیس ہمیں resume کر لیے تا ہوں ٹھیک میں boot بھی آ گیا تھا آنکہ پاس options یہاں پہ آ رہے ہیں install اور zoom کر لیے تا ہوں ان کو نظر آ رہے نہیں آ رہے اسے طور سے minimize کر لیے یہاں پہ check کر لیے ٹھیک اب یہ پہ یہاں پہ آجی vmware میں read it یہ installation چلی first option کے پاس install or upgrade an existing system اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی linux install ہے یا اپنی installation کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پہ کیا کر سکتے ہو جنے first option کے پر click کر لیے second option کے پاس آ رہے ہیں یہاں پہ میں click کر لیے تا ہوں install system with basic video driver آگر اس کی وجہ کا کوئی مسئلہ ہو کوئی ڈرور ایشو ہو تو آپ نے repair کر سکتے ہو restore کر سکتے ہو اور یہاں پہ rescue installation system کوئی file miss ہو چکی ہو تو آج سے واپس ہمیں recover کر سکتے ہو یا اسے boot from media آپ کو میڈیا سے boot کرنا چاہتے ہو مطلب میڈیا چیک کرنا چاہتے ہو ہرڈہ چیک کرنا چاہتے ہو میڈیا کے پاس ریم بھی ہے memory test کرنا چاہتے ہو میں نے کچھ نہیں کرنا ہے just install or upgrade an existing system enter کر لے میں اسے maximize کر لے تھا ہوں اب یہاں پاس option آ رہے option کہ میڈیا کو test کرنا چاہتے ہو media before installation press ہوکی ہے تو میں میڈیا کو skip کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میرے میڈیا test نہیں کرنی اتنا time نہیں ہمارے پاس skip کر لے phone local phone local installation media اب یہاں پہ option آ رہے میں آپس سے zoom سے نکل جاتا ہوں اچھا ویم ویر سے نکلنے کے لیے باہر آنے کے لیے physical window میں نکلنے کے لیے ٹھیک ہے alt control press کر لے کیا کریں alt control press کر لے تو یہاں پہ میرے پاس next next کر لے یہاں پہ option next کے بعد کے پاس یہ alt control language what language would you like to use during the installation process انگلیش میں چاہیے تو next کر لے اب کیبورڈ کونچوں نے چاہیے select the appropriate keyboard for the system انگلیش US انگلیش سے یہ next کر لے اب سادی یہاں کے پاس what type of devices will your insertion in words تو میں basic storage کو پر آ جاتا ہوں یہاں کے پاس ہے specialized storage devices جیسے آپ لوگ SKZ کو پر کام کرتے ہو ZFCP کے پر کام کرتے ہو FCOE کے پر کام کرتے ہو جیسے آپ لوگوں کو جیسے جیسے لوکل storage کو پر کام کرنا ہے تو next کر لے اب کیا ہوا کے پاس یہ device میں need to re-initialize میں نے ریشن 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 enterprise linux کر لے یہ computer name ہو گا اس کا next کر لے اسے اب یہاں کے پاس آ رہی ہے please select the nearest city in your time zone میں ہمارے پاس پاکستان میں اسیم یہاں جائیں اسیم کے پاس یہاں کراچی کیس آئیں گی تو ساپ آ جائیں یہ کابل کابل یہ نیچے کے پاس کراچی آ چکے ہیں next کر لیں آپ اب اب root password the root account is used for admissing the system enter a password for the root جیسے میں پاس windows میں ایک administrator account ہوگا دوسرا power ہوگا کونسا power user account ہوگا تیسے normal یا standard account ہوگا اب normal account کے پاس والوں کے پاس rats 10% کی ہوتی ہیں power user والوں کے پاس rats ہوتی ہیں کتے 90% کی اور administrator account کے پاس 99.9% کی rats ہوتی ہیں تو میں پہ root لکھ رہیتا ہوں root لینکس میں ہمارے پاس administrator root ہی ہوتا ہے 99.9% کی rats root کی پاس ہی ہوتی ہیں میں یہاں پہ ٹیپ کرتا ہوں cci یا root ٹیپ کرتا ہوں root password رہیتا ہوں root اس سے at least 6 character چاہئے کتے 6 character تو میں نے 4 character دے دی آپ لوگ اسے next کر لیں یہ error دے گا نہیں دے گا اپنے اس کا لیں تو کیا کرے the root password must be at least 6 character تو فرس فرس پہ فیز میں میں پاس ورڈ دے ہوں پی اے ڈبلی آر ڈی پھر ٹیپ کی پریس کر لیں سیکنڈ ہاں پہ پی پاس ورڈ پی اے ڈبلی آر پاسورڈ پھر بعض میں لوگ انہیں چینج کر سکتے next میں آج کیا کہ you have provided a weak password it is based on the dictionary word دکشنی آرٹی اس کے اوپر ہو سکتا ہے پھر بعض میں چینج کر تو use anyway کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس اب یہاں پہ بی کیرفل اس چیز میں دیکھ اگر آپ کے پاس فیزیکل سسٹم میں پہلے سے پارٹیشن بنی ہوئی ہے ایک پارٹیشن میں انسٹالیشن کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ کیا کہ use all space تو باقی سارے پارٹیشن خراب ہو جائیں گی یہاں پہ پہ replace existing linux system اگر پہ پہلے سے کوئی over opening system انسٹال ہے تو replace کر جائے گی اور اس کے بعد آکھے پاس shrink volume shrink پہ پہلے سی پارٹیشن بنی ہوئی اسی سے کچھ space لے کر کے آپ کی آپ سر انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد use free space اگر آکھے پاس پاس پارٹیشن آویلیبل ہو تو اس بھی انسٹالیشن ہوگی میں یہاں پہ create custom layout کر لیتا ہوں مجھے custom installation کرنی ہے تو آپ next کر لیں آپ پہ بیس جی بی آویلیبل ہے آپ کے پاس ڈی ہے یا آرڈ ریو سے کہا جاتا ہے آپ کی آرڈ ریو یہاں پہ آرہی ہے بیس جی بی بیس ہزار چار سر آرہی مطلب بی جی بی 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 آرہی ہے اور یہاں پہ ڈی آرہی آپ کے پاس لینکس میں slash ڈی او slash ڈی اے یہ اس کی پارٹیشن ہے اب اگر آپ اس میں further پارٹیشن create کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ ڈی او ای پارٹیشن ایک یہ فری ہے کوئی پارٹیشن نہیں ملی ہے یہ کے پاس ڈی slash ڈی slash ڈی ہے ٹھیک ہے تو میں اس یہاں پہ create کر لیتا ہوں سٹینڈر پارٹیشن دیکھتے کوئی ریٹ کے اوپر کام نہیں کر رہے میں یہاں پہ create کلک کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں کرنا کہ یہاں پہ میں boot کو slash boot boot کے اوپر آ جائے یہاں پہ اس کے file system کے جیسے ہمارے پاس windows میں fat file location tablo اور ایک اور تھی میں پاس ntfs ntfs کیا دی file system تو یہاں پہ ہمارے پاس ext4 ext3 ext2 صحیح یہ ہمارے پاس extension 3 extension 4 extension 2 کی ہمارے پاس file system اور بھی xfs بھی fat or b to میں boot کو کھر دیتا ہوں میں 512 کی بھی دیتا ہوں کھر دیتا ہوں جس آپ لوگ یہاں پہ ok کر دی ایک partition بن گئی sda 1 کے نام سے میں دوسری partition بنائی چاہتا ہوں یہاں پہ دیکھ standard partition میں آجائے create دینی ہاں پہ آپ لوگ ایک اور کام کر لیں swap اٹھا لیں swap کا کام کیا تھا اگر آپ کے پاس rdb کے rim ہے memoria کے پاس فلا اپ ہو گئی یا فل ہو گئی memoria تو میں کہہ رہا کہ میرے hard سے کچھ space لے لیتا ہوں بجائے سسٹم رکنے کی رکنے جائے تو سسٹم یہاں پہ اس کو as a rim consider کر لیں swap کو as a rim consider کر کے اپنا کام چلا لیں اگر آگر ملٹی ٹاسکنگ آپ کام کا load جاتا ہے تو آپ اپنی آرڈرائی کو as a rim بنا سکتے ہو اس swap کہا جاتا لیکن rim نہیں ہوتا temperature آپ کو یہاں پہ space دیتا ہے اگر آپ کے پاس ریم فل اپ ہو گئی بجائے سسٹم ہنگ ہونے کی تو آپ یہاں سے کام لے سکتے تو اس کو میں at least 2 gb s hank کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اوکی کھل لیں اب بات لگی میرے پاس یہاں پہ hda 2 بھی بن گئی hda 3 جو میرے پاس 79 19 17 9 19 بیڈ کے پاس آگئی ٹھیک mb ڈر کے پاس آگئی تو میں یہاں پہ create کر لیتا ہو create کر لیں اب اس طرح سے ہمارے windows 10 میں 8 7 میں وہ ہمارے c ڈرائو بنتی تھی اسے ہم لوگ boot drive کہتے تھے linux میں آکے boot drive کی سینج ہوتی ہے forward slash کی ہوتی ہے اسے root drive بھی کہا جاتا ہے forward slash آپ اسے root drive کہے سکتے ہو آپ windows کے c drive سمجھ سکتے بھی نہیں تو باقی space کی تھی تھی اس میں یہاں پہ آپ ٹھائپ کر سکتے ہوں 70,000 919 mbs جیس آپ لوگ ہی یہاں پہ file system وہی رہنے دیں ok کر لیں یہاں پہ نہیں اچھ آپ installation کرنی ہو تو آپ sda 2 mba آکی پاس convert ہو چکے ہیں تو آپ sda 2 پر کلک کر لیں یہاں normal کی بھی کلک کر لیں کوئی format کر لیں write changes to disk بالکل صحیح اب ریڈ linux ریڈ enterprise linux space slash dv slash hd partition بنے گی آپ گئے next کر لیں اب یہاں پہ خیال کر لیں the default installation of ریڈ enterprise linux is a basic server installation یہ ہے server لوگ server کے اوپر کام کرتے آپ تو جی موڑ کے موڑ بھی ہو ٹھیک ہے تو database کے طب نہیں جانا ہے web server کی اوپر نہیں جانا ہے virtual OS کے اوپر کام نکل دیسٹو کلک کر لیں دیسٹو کلک کر لیں یہاں پہ سے یہاں کس نمائز ناو کر لیں یہ بھی سیک پاس دیسٹو سیکشن کر لیں نیکس کر لیں آگے پاس پہلے سیس کی جو ڈیسٹو انوارمنٹ ہے اسے جنوم کہا جاتا ہے جنوم آپ لو ڈیسٹو پہ کڈی بھی سیک کر سکتے کڈی پہ بھی چیک لگ لیں نیکس کر لیں یہاں پہ سیلیشن سٹارٹ ہوگی اگر پاس تب تک میں گنٹ سی پی لیتا ہوں گرہ 1169 پیچز ہے یا پیکیجز بھی انسٹالل ہو رہیں گے تب تک میں ویڈیو کے پہ پاس کر لیتا ہوں اب یہاں کے پاس پیکیجز انسٹالل ہو چکی ہے کنگریشویشن یور ریڈیٹ انٹرپرائی لینکس انسٹاللیشن کمپلیٹ پلیز ریبوٹ یوز انسٹاللیشن سسٹم تو میں سے ریبوٹ کلے تو ویڈ کلے پہ ریڈیٹ انٹرپلائی سرور اب یہ کے پاس آئیے یہاں پہ آپ اس کی ویلکم سکرین آئیے کے پاس وینڈو لیسنس انفرمیشن سٹ اپ سوٹ ویر آپ یہاں پہ فوروڈ کریں کلک کریں فوروڈ دن لیسنس آئیے پاس انفرمیشن ہے ٹھیک اسے پڑھ لے کمپلیٹ پڑھنے کے بعد یہاں پہ ایسے پہ فوروڈ اب یہاں بھی یزر بنا لی ٹھیک میں جاتا سی سی کروی کب کرو میں چل وردان کے نام سے ایک یزر کر لی تو اور یہاں پہ سی سی آئی سی سی پاس ورڈ دیکھتا کہ پھر میں بھول نہ جاؤ ٹھیک فوروڈ کریں یہاں پہ اسی یس کلی ڈیر ٹائم چیک کر لیا گا صحیح تو وردان گو نہ پھر چینج کر سکتے ہو فور کر لین پہ کرم سی بھی پہ فینش یس کلی اوک کر فوروڈ ربوٹی ویٹ کر تک موسیقی